ملٹی لوپ سرکٹس کے بارے میں ہے پھر ہم دیکھیں گے کرچف کا فرسٹ رول سیکنڈ رول دیکھیں گے فرسٹ رول کرنٹ کے بارے میں ہوگا سیکنڈ رول وولٹیج کے بارے میں ہوگا تو جناب آج کا ٹاپک ایک طرح سے سرکٹ کو انیلائز کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم کیسے جو سرکٹ پیپر میں آئے گا اسے انیلائز کر سکتے ہیں کن شرائط پر کون سا لا لگائیں گے تو شروع کرتے ہیں جناب صاحب سے پہلے پڑھتے ہیں ملٹی لوپ سرکٹس کیا ہوتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا سمپل الیکٹریکل سرکٹ تو سمپل الیکٹریکل سرکٹ بڑا سادہ سا کنسیپٹ ہے کہ آپ ایسا سرکٹ دیکھو گے جس میں ایک ایم ایف کا سورس ہے اس میں ڈھیر ساری ریزسٹنس ہو سکتی ہیں جو سیریز میں بھی ہو سکتی ہیں پیرلل میں بھی ہو سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر ایم ایف کا سورس کیا ہوگا سنگل ہوگا تو ہم ایسے اس کو اسی سرکٹ کو انیلائز کر سکتے ہیں کس کی مدد سے اہم لا کی مدد سے جہاں پہ اب آپ جو سیریز اور پیرلل میں لگیوی ریزسٹنس ہے ان کو اب آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ہم رول لگا کے سمپلیفائی کر لیتے ہیں پھر اہم لا تک اسے لگانا ہمارے لیے ہلسان ہو جاتا ہے تو ایسا سرکٹ جس میں بنیاد کیا بنی جس میں ایک ایم ایف کا سورس ہوگا اور ڈھیر ساری ریزسٹنس ہو سکتی ہیں جو کسی بھی کمبینیشن کے تحت آ جائیں تو ایسے سرکٹ کو ہم سمپل سرکٹ بولیں گے اور جس میں اہم لا اپلیکیبل ہوگا اب ذرا بات کرتے ہیں کمپلیکس سرکٹ میں تو کمپلیکس سرکٹ ہم کسے بولنے والے ہیں کمپلیکس سرکٹ بولیں گے جس میں ایک سے زیادہ ریزسٹر اور ای ایم ایف سورسز ہوں گے دیسی زبان میں بولیں جس میں ڈھیر ساری بیٹریاں لگی ہو سکتی ہیں دو تین چار زیادہ بیٹریاں لگی ہو تو یہ سرکٹ کیا کہلانے والا ہے کمپلیکس سرکٹ کہلانے والا ہے اور ایسے سرکٹ کو ہم کس کی مدد سے پڑھتے ہیں کرچف کے رولز کی مدد سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کچھ ٹرم آ جاتی ہے جنکشن جنکشن اسے پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ ریزسٹنس آپس میں مر رہی ہوتی ہیں تو اب آپ کے پاس اس میں جیسے دو الگ لگ آپ کو خانے بنے میں دکھ رہے ہیں تو لوب کا لفظ آ رہا ہے ایک پورا سرکٹ لوب وان یہ لوب ٹو یہ لوب تری یہ صرف سمجھانے کا پوائنٹ ہے اسے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں یہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس لوب کا لفظ بولا جائے گا اب آپ کو لوب بھی سمجھ آ رہی ہوگی اب آپ کو اس میں دو تین بیٹریوں لگی بھی دکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ سرکٹ جو میں نے سمجھانے کے لیے بنایا وہ کون سا سرکٹ ہے کمپلیکس سرکٹ ٹھیک ہوگی بات تو اب ہم نے سمجھنا ہے کہ کرچیف کے رولز کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو رول ہم نے پڑھنا ہے that is card کرچیف first rule اسے ہم کرچیف کا current rule بھی کہتے ہیں اسے junction rule بھی کہتے ہیں اسے point rule بھی کہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈھیر سارے نام ہے تو کرچیف first rule کیا ہے جو current کے بارے میں ہے اب یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سرکٹ میں جو current flow کر رہے ہوں گے کسی ایک point کی جانب وہ برابر ہوگا اس point سے چھوڑ کے جانے والے تمام currents کے کیا مطلب کہ آپ پورا سرکٹ دیکھ لو اور کسی ایک point کو pin point کھا لو اب اس pin point کی طرف جو current آ رہے ہوں گے اور جو current چھوڑ کے جا رہے ہوں گے اس point کو وہ برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو algebraic sum of all current meeting at a point in a circuit is zero یعنی کسی بھی ایک point پہ جتنے بھی current ہے ان سب کو sum کرو تو جواب zero آئے گا یعنی آپ اسے summation i is equal to zero کہہ سکتے ہو یہ بات ابھی میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے اس کا مطلب کیا بنتا ہے اب ذرا پہلے یہ fix دیکھیں آپ کو i1 ایک point پہ جاتا دکھائی دے رہے let's say اس point کا نام a point ہے i2 بھی ایک point پہ جاتا دکھائی دے رہے اب اسی a point سے مجھے i3 اور i4 دور جاتے دکھائی دے رہے ہیں تو وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے sum of current flowing toward a point وہ کون کون سے ہیں i1 اور i2 اور جو اگلی بات کر رہے تھے sum of the current flowing away from the point وہ کون سے ہیں i3 اور i4 تو جناب اب ہم نے وہ situation میں نے جیسے کہا کہ ہم نے consider کی یہ junction پہ جو point ہے جسے میں نے a point مان لیا جہاں پہ یہ سارے مل رہے ہیں آپس میں تو جو current a point کی جانب جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں i1 اور i2 جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں i3 اور i4 تو اب وہ بات اب آپ کو اگلی بات سمجھائے گی کہ جو current اس point کی جانب move کریں گے that should be consider positive اور جو current اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس point کو i3 اور i4 انہیں consider کرنا ہے negative تو اس کا مطلب i1 positive i2 positive i3 negative i4 negative تو جنابے والا اب آپ کے پاس اگر آپ ان کا sum دیکھیں گے تو آپ بولو گے کہ i1 اور i2 بھی ایک point پہ ملے یہ برابر ہوگے کس کے i3 اور i4 کے یعنی اگر آپ numericalی دیکھو گے sum ہو جائے گا کہ i1 پلس i2 مل کے برابر ہوگا i3 i4 کے اب اس میں بنیاد کیا ہے یہ ہے law of conservation of charge current کیا ہوتا ہے current ہوتا ہے charges کا بہاو تعداد اب i1 میں بھی کچھ تعداد ہوگی i2 میں بھی کچھ تعداد ہوگی چارجز کی جب وہ ایک point پہ ملیں گے تو ان کی تعداد total ہوگی مثال لے لو 25 ادھر سے آ رہے تھے 35 ادھر سے آ رہے تھے تو جب یہ یہاں پہ ملے تو 60 ہوگے اب ہو سکتا ہے 40 اس طرف چلے جائیں 20 اس طرف آ جائیں اس کے علاوہ تو کوئی اور charge ممکن نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں law of conservation of charge rule کہ جتنے charges ایک point تک پہنچے وہی charges آگے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی charges نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں تو یہ چیز کہلائے گی conservation of charge rule ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی sink تو ہے نہیں کہ charges کہیں اور نکل جائیں تو اب آپ کے پاس total charge جو اس point کی جانیم move کر رہے تھے وہ equivalent ہوں گے total charge جو اسے way move کر رہے تھے تو اب آپ کو sum بھی سمجھ آ رہا ہے کہ i1 i2 میں نے positive لیے تھے i3 i4 میں نے negative لیے تھے کیونکہ اس point کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو جب آپ ان کا summation کرو گے تو جواب zero آجے گا کیونکہ یہ برابر ہے i1 پلس i2 برابر ہے کس کے i3 پلس i4 کے تو یہ چیز اب آپ کو سمجھ آ گئی that is known as karchive first rule تو ہم نے کیا پڑا کہ بھئی کسی بھی circuit میں کسی ایک point کو target کر کے اس point کی جانب آنے والے crunch اور اس point کو چھوڑ کے جانے والے crunch کو جب آپ sum کریں گے تو جواب zero ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ لیا جائے گا اس point کی جانب آنے والے crunch برابر تھے اس point کو چھوڑ کے جانے والے crunch پر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس junction rule بھی کلاتا ہے point rule بھی کلاتا ہے crunch rule لا بھی کلاتا ہے اب جناب اگلے پہ چلتے ہیں that is kerchief second rule اسے kerchief voltage لا بھی کہتے ہیں loop rule بھی کہتے ہیں عام زبان میں kvl بھی بول دیتے ہیں kerchief voltage لا kvl تو مختلف طریقے سے اب اکس میں اس کے نام پڑھیں گے تو جناب والا kerchief کا second rule مجھے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے algebraic sum of potential changes for a complete circuit zero یعنی کسی بھی circuit میں آنے والی تمام تبدیلیوں کا مجموعہ potential کی تبدیلیوں کا مجموعہ zero ہوتا ہے تو اسے ہم کیسے زائد کر سکتے ہیں submission we is equal to zero یعنی آپ کے پاس potential بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے overall جب سب کو جمع کرو گے تو جواب zero آئے گا تو اس میں کونسا rule لگتا ہے law of conservation of energy کا rule لگتا ہے کہ بھی total energy تو سیدھی رہتی پوری آپ کے ہمیشہ conserve رہتی ہے تو دیسی سا concept سمجھا جاتا ہوں بیٹری جتنی energy دے گی اتنی ہی خرچ ہو سکتی ہے سادہ سا concept ہے اس کے علاوہ کوئی concept نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر ہم single loop کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی conducting loop ہوتا ہے اس میں same current sum میں چاہ رہا ہوتا ہے مگر جب ہم multi loop کی بات کرتے ہیں تو ایک loop ایک جگہ پوائنٹ ایسی آتی ہے جہاں پہ دو loops کے current آپس میں جیسے آپ اس فکر میں دیکھ رہے ہو آپ کو i1 اور i3 کیا یہ دونوں ایک ہی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اور یہ مل کے برابر ہوتے دیکھ رہے ہیں مجھے کس کے i2 کے تو میں نے لکھ دیا i1 پلس i3 برابر ہے کس کے i2 کے اس کا مطلب i2 کچھ اور ہے i3 کچھ اور ہے i1 کچھ اور ہے تو اب آپ کو یہاں پہ کتنے loop دیکھ رہے ہیں دو loop دیکھ رہے ہیں آپ نے ہر loop کو الگ الگ سمجھنا ہے تو r1 سے گزرنے والے current کو کیا نام دیا i1 r3 سے گزرنے والے current کو کیا نام دیا i3 r2 سے گزرنے والے current کو کیا نام دیا i2 تو پہلے میں left والا loop لے لیتا ہوں ٹھیک ہے left hand پہ جو loop ہے میرے پاس تو جس میں آپ abd آپ کو یہ والا حصہ دکھائی دے رہا ہے تو اس میں میں counterclockwise چلوں گا تاکہ میں potential changes جس کو study کر سکوں ٹھیک ہے let's say میں b سے چلتا ہوں anticlockwise counterclockwise تو میں negative سے positive کی طرف جا رہا ہوں b سے a کی جانب جاتے ہوئے تو کیا میں negative سے positive کی جانب جا رہا ہوں اس کا لئے جب آپ negative سے positive پہ جاتے ہیں تو positive ہی آتا ہے تو دیکھو میں نے positive ہی لکھ دیا کہ آپ gain کروگے اب آپ کس میں سے گزریں گے r1 میں سے اور آپ current کے ساتھ جا رہے ہیں جب آپ current کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں تو minus میں loss آتا ہے تو یہاں پہ i1 r1 with negative sign آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ چونکہ anticlockwise چاہ رہے ہیں ایک ہی loop کے اندر رہنا ہے تو اب آپ کس میں سے گزریں گے r3 میں سے گزریں گے مگر اب تو current کے مخالف جا رہے ہیں تو جب آپ current کے مخالف جاتے ہیں تو r positive ہو جاتا ہے تو آپ دیکھو میں نے i3 r3 کے ساتھ کیا لگایا positive تو سمجھ آئی i3 r3 کے ساتھ میں نے positive کیوں لگایا کیونکہ میں current کے against جا رہا ہوں ٹھیک ہو کی بات تو کیا یہ equation بنی میں b point پہ چلا تھا چلتے چلتے واپس b point پہ پہنچ کیا پہلے میں emf کے soٹ سے گزرا تو میں نے gain کیا رائٹ والے loop میں بھی مجھے کیسے چلنا ہے counter clock direction میں چلنا یعنی جو direction آپ نے ایک loop میں لے لی وہ دوسرے میں بھی لینی ہے ٹھیک ہے اب میں کس میں سے گزروں گا b point سے چلنا شروع کرتا ہوں تو اگر current کے مخالف جاتا تب آپ کے پاس positive آتا رہے ہیں تو loss ہوا اب آپ کس میں سے گزریں گے r2 میں سے ابھی بھی current کو فالو کر رہے ہیں تو یہ بھی minus میں آئے گا تو minus i2 r2 آجے گا پھر ہم کدھر c پہ 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 تک جائیں گے تو positive سے negative پہ جا رہے ہیں تو جب پہ positive سے negative پہ اب کرنا کرانا کی مجھے current کی value چاہیے resistance لگی ہوئی ہے emf source لگے مجھے تو current چاہیے تو آپ unknown current نکال سکتے ہیں algebra کی مددہ سے simple algebra لگے گا تو آپ یہاں سے i1 i2 i3 کی value نکال سکیں گے اگر آپ کو i3 اور i2 کوئی سے دو current مل گے تو آپ تیسرا current بہت آسانی سے نکال لگے تو یہ جناب سادھا سا concept ہے کرچف کے second rule کا تو اب آپ نے equation بنانی بھی سیکھی آپ کو basic concept بھی سمجھ آیا کہ loop کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ اگر آپ current کو follow کر رہے ہو تو پوٹینشل loss اگر آپ current کے against جا رہے ہو تو potential میں gain آئے گا تو یہ جناب ہمارا آج کا topic تھا اگر آپ کوئی بات پوچھ نہیں ہو کوئی آپ کوئی doubt ہو تو اپنی چھ comments میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے